آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ ورک تھڑی تھرے راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو ایک دن کی بات ہے جب آسیس اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومتوئے رادپور گاؤں کی طرف چل پڑا اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اپنی گرل فرینڈ کو ڈراب کر دیا اور پھر اپنی مہنگی بائک کو لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف چل دیا لیکن اسی سمیں اس کے فون کی گھنٹے بجی فون پر اسے پتا چلا کہ اس کا دوست لالت تھا دراصل لالت جو رادپور گاؤں کے بلکل قریبی رہتا تھا جس کارن لالت نے بتایا کہ جاتی سمیں اس نے آسیس کو دیکھ لیا تھا اور اب اسے ملنے کے لیے آنا ہی ہوگا پھر کیا تھا لالت اور آسیس دونوں ہی گاؤں کے انتم سیما پر ملے جہاں دونوں کے بیج بائک کو لے کر کچھ بار طلب ہونے لگی اور اسی دوران بعد ریس پر آگئی لالت کے پاس آر ون فائیو نام کی ایک ساندھر بائک تھی تو وہیں آسیس جس بائک کا استعمال کرتا تھا اس کا نام کے ٹی ایم تھا جو ٹاپ بائک لسٹ میں آتی ہے دونوں نے وہیں سے بائک کی ایک ساندھر ریس سٹارٹ کر دی کبھی آسیس لالت سے آگے نکل جاتا تو کبھی لالت آسیس کی بائک کو کارتا ہوا اس سے آگے نکل جاتا کچھ دیر تک تو ایسا ہی چلتا رہا اور اس وقت سام ہو چکی تھے سورج ڈھلنے کے ساتھ ہلکے ہلکے اندھیری کی پرچھائی اب سڑک کے اوپر نظر آنے لگی تب ہی لالت نے دیکھا کہ اس کے بگل میں چل رہی ایک ٹرک جس کی گتی بہت ساندھر تھی وہ ایک تگڑی رفتار کے ساتھ سڑک پر دوڑ رہی تھی بائک کے برابر اس سمیں اس ٹرک کو یوں بھگاتا دیکھ لالت بھی حیران تھا لالت نے اپنی بائک کی رفتار کو کم کیا اور آسس کو اپنے پاس پلائیا آسس اور لالت کے بائک ایک دم قریب چل رہی تھے اسی سمیں اس نے بتایا کہ اس ٹرک کی رفتار بھی حج جاتا ہے اس بات سے وہ دونوں ہی پریشان تھے کہ اندھیتہ ایک سامانے ٹرک اتنی تیز رفتار کے ساتھ کیسے دور سکتی ہے انہیں یہ تو پتا چل چکا تھا کہ اس ٹرک میں کس تو خاص ہے لالت نے اپنی بائک کو اور سپیر دیتے ہوئے اس ٹرک سے آگے انکال لیا لالت نے دیکھا گی اسے تو اس ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نظری نہیں آ رہا تھا جب یہ بات آسس کو پتا چلی تو اسے اس بات پر بسواسی نہیں ہوا لیکن اس وقت ہلکا اندھیرہ ہو چکا تھا جس پجے سے اس کے اندر کی درشت کو ساپ دیکھوانا بلکل مسکل تھا اور اسی بیچ اس ٹرک کی رفتار اور بھی زیادہ بڑھنے لگی ٹرک اتنی زیادہ تیز تھی کہ آسس کو کیٹیم بائک کی بھی اس ٹرک کو کاٹنے پائی اور پیچھے ہی چھوڑ گئی اتنے میں آسس کو بھی احساس ہوا کہ اس ٹرک کے اندر کچھ تو ایسا ہے جو بہت ہی آساماننے ہیں کیونکہ ایک نورمل ٹرک اتنی تیج رفتار کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے اور اسی بھی جو اس ٹرک نے ایک کچھے راستے کی طرف ٹرن لے لیا اور اس ٹرک کا پیچھا کرتے ہوئے لیلے تو راسس اس کے پیچھے ہی چلتے ہوئے ان دونوں کا یہ سیطانی دماغ پتہ نے اگ کس کانٹ کو جنم دینے والا تھا ان کی بائک اس ٹرک کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہے اور کچھ سمیے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی فیکٹری کے پاس پہنچ گئے سید وہ رجگلوں کی بڑی سی فیکٹری تھے اور اس فیکٹری کے قرب پہنچنے کے بعد اس ٹرک کا بریک لگا ٹرک کا بریک لگنے کی بجے سے اس کے اندر کچھ حل چل سی ہونے لگی ایسا پرتیت ہو رہا تھا مانو ٹرک کے اندر سے کوئی نیچے اتر رہا ہے پھر آس اس نے دیکھا کہ ٹرک کا دروازہ کھلا ہے لیکن تاجبت اس بات کا تھا کہ کوئی نیچے نہیں اترا بعد میں جو آس اس نے ٹھیک سے دھیان دیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بغل میں بنی رسکولو کی وہ ویسال سی فیکٹری کافی پورانی ہے اور ساید اب وہ بند ہو چکی ہے اور ساتھ اس فیکٹری کے اگل بغل میں بنی کچھ سڑک کے اوپر بھی کچھ عجیب عجیب چیزیں گری ہوئی تھی جس سے یہ صاحب ثابت ہو رہا تھا کہ یہ جگہ ویران ہے اس کے بعد ان دونوں دوستوں کو کسی کے قدموں کی آہر سنائے دی آواز دعا رہی تھی لیکن کسی کا وہاں موجود ہونا ابھی بھی جیسے ممکن نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا مانو دور دور تک کسی کا بجودی نہ ہو لیکن باجود اس کے بھی ایسا پردیت ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے آس پاس کوئی گھوم رہا ہے جو کافی دیر سے چکر کاٹ رہا ہے اور ان کے قدموں کی آہر بار بار ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھی پھر کچھ دیر تک ایسا ہی چلتا رہا اور پھر اس کے بعد لالت نے اپنی بائی کے میرن میں دیکھا تو اس کا پورا سریری کام گیا لالت نے دیکھا کہ سفی چوگا پجاما پہنے ایک آدمی اس سڑک کے بیچے بیچ کھڑا تھا اور لالت کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا لہٰذا لالت فٹا فٹ پیچھے مڑا اور جب لالت پیچھے گھوما تو اس نے دیکھا کہ وہاں سچ میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ ابھی بھی اسے اپنی اوڑا آنے کو بول رہا تھا لالت نے یہ بات اپنے دوست آسس کو بتائی اور آسس پیچھے مڑا تو اسے تو وہاں کوئی بھی نہیں دکھا جب لالت نے پیچھے کا نظارہ دیکھا تو ریالیٹی میں وہاں کوئی نہیں تھا اور اس ویران اس تھان پر کسی کی موجودگی ہونا تو ظاہر ہو رہا تھا لیکن پتہ نہیں آج ان کے ساتھ اتنا اجمبی درشک کیوں ہو رہا تھا ان دونوں کے دماغ میں انیک اور بھی اتتم سوال تھے جن کا اتر دینے والا کوئی نہیں تھا آسس آپ نے دوست لالت سے بولا ابھی یہاں سے نکلنا چاہیے یہ جگہ آوشک نہیں ہے ایک تو ہم اس سپر فاسٹ ٹرک کے چکر میں کافی دور آ گئے ہیں اور اوپر سے یہاں کچھ عجیب چیزیں ہمیں سچ میں بچلت کر رہے ہیں ایسا بولتے اس ٹرک کی ہیڈ لائٹ آن اور آف ہونے لگی ٹرک کی ہیڈ لائٹ کو آن اور آف ہوتا دیکھ ان دونوں کو تھوڑا پھے لگنے لگا کیونکہ اب انہیں بھی سمجھنے آ رہا تھا کہ بینہ ڈرائیور کے ٹرک کیسے چل سکتی ہے لگا تر یہ چیزیں انہیں پریشان کر رہے تھے پہلے بھی انہیں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ ٹرک بینہ کسی ڈرائیور کے آگے بڑھ رہی ہے اور اسی کارن وہ دونوں دوست یہاں تک پہنچ گئے سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور آباسی سول لالت اپنی بائک اسٹارٹ کر کے وہاں سے نکلنے ہی والے تھے کہ اچانی کی انہیں دروازے کھنے کی آوازیں آنے لگیں آواز اتنی زیادہ تیز تھی کہ ان دونوں نے اس فیکٹری کے طرف دیکھنا شروع کر دیا لیکن حیرانی کا یہ سمندر ابھی بھی اپنی پانی سے گوتے مار رہا تھا وہاں ایک بار پھر کوئی نہیں تھا دور دور تک پسرا وہ زوردار سنناٹا اور کالے بادلوں کی یہ گھنگور پرچھائی جو اس اندھیری رات میں ڈرکا ایک بہنک ٹوشٹ اتپن کر رہی تھی اس کے بعد جو گھٹا اس نے ان دونوں کی جندگی بدل دی دراصل انہوں نے دیکھا کی اس فیکٹری کے دروازے سے سفید کپڑے پینے ایک آدمی باہر کی طرف نکلنے لگا جس کے پاؤں لمبے لمبے تھے اور جیسے جیسے وہ ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے سریر کیا کر دی اب بڑھنے لگی اس نے ایک سیطان کا روپ لے لیا اور آسمان سے چاند کی روشنی بھی اب گائب تھی اور جلدی انہیں یہ گیات ہونے لگا کہ اس فیران جگہ پر آ کر انہوں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے آسس اپنی بائک کی سلپ مارتا ہوا اسے سٹارٹ کرنے کی کوسس کرنے لگا لیکن ان کی بائک نے چیت پکڑ دی تھی وہ سٹارٹ ہونے کا نامی نہیں لے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو اس کی بائک کے انجن نے تھنڈ پکڑ دی ہو لیکن مہنگی بائک اس طریقے سے گھٹنے نہیں ٹیک سکتی انہوں نے کک مارتا ہوا بھی اسے سٹارٹ کرنے کی بہت کوسس کی لیکن وہ ناکام رہے اب انہیں سمجھ آنے لگا تھا کہ اصل میں اب اس کی بائک کے اندر نہیں بلکہ اس ستھان کا پرکوپ ہے آسس اور لڑے دونوں ہی ایک ہی جگہ پر کھڑے تھے انہوں نے اپنی بائک کو پیتل چلا توئے سائیڈ میں لگایا اور پیتلی وہاں سے بھاگنے لگے کیونکہ ان کے پیچھے ساکچھا دون کی موت کھڑی تھے اور اپنی موت کو دیکھنے کے بعد سفکی فٹی جاتی ہے ایسا ہی ان دونوں کے ساتھ بھی ہوا اپنے آپ کو بچانے کے خاطر وہ دونوں اس نیشنل ہیوی پر چڑھنے کے لیے لمبی دور لگانے لگے جب قسمت خراب ہو تو اونٹ پر بیٹھے انسان کو بھی کتہ کاٹ لیتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا اچانکی ہوا کی جھوکے سے ایک بیٹھ سڑک کے بیچو بیچ گر گیا جس بجے سے آگے کا راستہ اب بلوک ہو گیا تھا اور راستہ بلوک ہونے کے بجے سے ان کا آگے بڑھ پانا بھی بہت مشکل ہونے لگا اب انہیں بھی ایسا سو چکا تھا کہ ان کے لیے اس طرح بھاگنا بلکل بھی سائنے ہوگا لیکن اسی بیچ انہیں کچھ چمکیلی روشنی نظر آئی اس روشنی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو یہاں کچھ تو ہے اور جب انہیں گھنٹی کی آواز بھی سنائی تھی تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہاں ہنمان جی کا مندر ہے ابھی تک وہ دونوں دوست اس سیطانی سکتی کے اصلی روپ سے روپ رونے ہوئے انہوں نے ابھی تک اس کا وہ خوفناک روپ نے دیکھا جس کے کارن وہ خوفناک مانے جاتا ہے لیکن ایک بات بھی بلکل سادہ رن تھی جب اس سیطان نے اپنا اصلی روپ دھارن کیا تب ان دونوں دوستوں کی ہوا ہی نکل گئی انہوں نے دیکھا کی اس کے لمبی لمبی بسال داد اور اس کا فٹا ہوا جبڑا قیامت کا ایک ایسا طوفان کھڑا کرنے میں پوری طرح سے سچم تھا جو ہر انسان کو ڈر کے سمندر میں دھکیل دے اس وقت ان دونوں کے اندر بھی کچھ ایسا ہی تھا انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں دیکھا اور سامنے کا دریش ایک دم صاف تھا تو وہیں پیچھے کی طرف ان راکچسوں سے بھرپور خوف کا روپ تھا یعنی کہ ایک طرف کواں تو دوسری طرف کھائی دونوں دوستوں کو سمجھینے آ رہا تھا کہ اب انہیں کس دسامیں بھاگنا چاہیے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے کون سے راستے کو آج مانا چاہیے اوپر کی طرف نظر آنے والے وہ مندر ان سے کافی دوری پر تھا پھر ان کی طرف وہ ٹرک پڑھنے لگی جو اپنی سپر سپیڈ سے انہیں حتاس کرنے والے تھے اس ٹرک کو اپنی طرف آتے دیکھ ان دونوں کی موت کا پہلا نظارہ انہیں دیکھنے کو ملا کیونکہ آسیس والللت دونوں اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ اس ٹرک سے بچ کر بھاگنا ان کے لیے ناممکن تھا لہٰج ان وہ دونوں اس سڑک کے بھگل میں موجود جنگل میں بھٹکنے لگے اور کافی دیر تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ جنگل کے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک کٹیا بنی ہوئی تھے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا مانو یہ بہت پرانی کٹیا ہو اس کٹیا کے آگل بھگل میں کچھ پھول بھی بکھرے ہوئے تھے جنہیں دیکھری اندازہ لگانا بہت آسان تھا کہ یہاں بھگوان کی پوجہ کی جاتی تھے دونوں دوست پوری رات وہیں رکے رہے اور تب جا کر انہیں اس حیوانی سکتی کی چنگل سے بچنے کا ایک راستہ ملا پوری رات وہیں بیتانے کے بعد جب سوا دونوں دوست اپنی بائک کے پاس پہنچے تو وہ پہلی بار میں شٹارٹ ہو گئی اور اس گھٹنا کا ورنڈ کرنے کے بعد ایک سکس نے بتائے کی سالوں پہلے ایک ٹرک ڈرائیور کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو اپنے خوف کے آکروڈ کے ساتھ اپنی ٹرک لے کر آج بھی اسی ہائیوے اور اس کالی سڑک پر بھٹکتا ہے کہتے ہیں کہ آج تک اس بیچاری کو موکس کی پرابطی نے ہوئی جس بجے سے اس کی آدمہ وہیں پر بھڑکتی ہے آپ ایک سرکچت اس تھان پر پہنچ گئے انیتہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا جو واقعی اکلپنیاں ہوتا ہے دوستو ایک بات بھی ست ہے جس انسان کی سرکچت سویم بھگوان کرتا ہے اس انسان کو کچھ نہیں ہو سکتا اور بھگوان کی سرکچت اور اپنی بودھ کی چھمتہ پر اپنی چان بچا کر تو نکل گئے لیکن اس دن کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ ہی تو اس طریقے کی حرکتوں کو انجام دیا اور نہ ہی وہ کسی ایسے اس تھان پر جان کی بات کرتے ہیں جہاں پر سناٹے کے ساتھ ساتھ اندھیر کی کالی چادر لپٹے ہوئی ہو اور ایسا کرنا اچھیتی بھی ہے انسان اپنی زندگی میں ایک گلتی کرنے کے بعد جب وہ صدھار کرنے لگتا ہے تو پھر وہ چیز اس کی زندگی کا سرف سریش نیم ہوتا ہے تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی and take care